السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرے بھائیو ایک بہت اہم میٹنگ کے لئے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں میرے بھائیو ہماری جو تکلیف ہے جو ہمارے گتیدار لائنگی جو گتیدار آنگی ہم اس تکلیف کو بیان کرنے کے واسے جمع ہوئے ہیں ہمارے جو کاروبار چل رہے ہیں اس وقت تو اور جو پہلے چلتے تھے اس کے اندر بہت زیادہ فرق آ گیا ہے فرق یہ ہے کہ کاریگر گتیدار سے جو ہے نہ بیعث کر رہا ہے اور گتیدار کاریگر سے بیعث کر رہا ہے یہ چلتا رہا سلسلہ ایک آردہ سال سے ہماری پریشانی ہے پریشانی یہ ہے کہ ہم پارٹی سے انجنئر سے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ریٹ کے اندر کچھ اضافہ ہو ہمارا ریٹ کے اندر کچھ بڑوتری ہو کیونکہ ہم سالوں سال کام کر رہے ہیں کچھ ترقی ہمارے سالے نظر نہیں آ رہی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ریٹ کے اندر اضافہ ہو ہم سب گتھیدار مل کر ایک ریٹ جو تائے ہو جائے اس کے اوپر عمل کریں ہمارا ریٹ چل رہا ہے اس وقت ہو کہ کوئی ساٹ روپے کوئی ستر روپے کوئی س سو روپے یہ مقتلک ریٹ جو آنا ہم کجھ دے جا رہے ہیں ہمارا کو ایک جان نہیں ہو رہے ہیں ہم سب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک یونین ہو ہماری ایک جو آنا سمچہ ہے ہمارا ایک پریشانی ہے وہ پریشانی کے اندر ہم سب مقتلہ ہے کہ ہم سو بھی مل کر یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا ریٹ ایک ہو جائے کہ ہم جو بھی کام کریں چھوٹا کریں بڑا کریں یا جو ہے پارٹی سے ہو انجنیر سے ہو جس سے بھی ہمارا راپتہ ہو کہ ہمارا کو ایک نظر سے دیکھا جائے ہمارے کام کے اندر جو پہلے جو منافع تھا اب یہ منافع کام ہو گیا ہے ایک کنگر والا لیبر ایک کنگر والی عورت جو ریٹ آج جو لوگا کوئی آدمی جو مال میں جانے والا ہے اس کو چھ سو روپے پل رہی عورت کو چار سو روپے مل رہے ہم بعض سارے لوگ بہت سارے گتیدار اس تعلق سے پریشان ہیں ہماری پریشانی کون سنیں گے ہماری پریشانی کس کو سنائے ہم اس لئے ہم سب جمع ہوئے ہیں کہ ہم پورے گلورگا کے اندر اپنی جو ہے پریشانی کو رکھ رہے ہیں ہاں ہمارے پورے گتیدار مل کر ایک بات کریں اور ایک بات پر عمل کریں اس لئے ہمارے گزارش ہے کہ ہم جو ہے جو بھی کام کریں چھوٹا کریں بڑا کریں ایک ریٹ ٹرکر اگر چلیں گے تو ہمارے کو بھی فائدہ ہوں گا اور انجنئرز کو بھی برابر فائدہ ہوں گا اور پارٹی کو بھی جو ہے اس کا فائدہ ہوں گا ہگر ہم ریٹ نچے اوپر نچے اوپر کرتے رہیں گے تو کہاں سے جو ہمارے ادنر ناکتفاقی پیدا ہوں گی ان جا کر اپنا ریٹ بتیں گا ان جا کر اپنا ریٹ بتیں گا ایک کام ہوتا ہے 12-15 ریٹ آتے ہیں اس کے تعلق سے اور پارٹی کو بھی یہ پریشانی کہ کون اچھا کرنے والا ہے کون خراب کام کرنے والا ہے کون جو ہے نا اچھا مال استعمال کرنے والا ہے کون اچھا مال یہ جو ہے نا یہ پارٹی کے طرف سے یہ چاہ جارہا ہے کہ پارٹی یہ چاہ رہا ہے کہ میرا کم سے کم ریٹ چلے جائیں گا ہم اگر ایک ریٹ لگے چلیں گے تو اچھے جا اچھا پارٹی کو بھی فائدہ ہوں گا اس لئے میرے بھائی ہم سب کی پریشانی ہے اس پریشانی کے اندر ہم سب گتیدار جمع ہو کر ایک جونا مددے پر بات کرنے کے لئے سے جمع ہوئے ہم پورے گتیداروں سے ریکویش کریں اس بات کی کہ آپ لوگ بھی جو ہے سنڈے کے دن تھوڑا سا ٹائم نکال کر تھوڑا سا کاموں کو آگے بچے کر کر یہاں کار جمع ہوں گے تو ہمارا بھی فائدہ ہوں گا آپ لوگوں کو فائدہ ہوں گا میں پورے گتیداروں سے ریکویش کر رہا ہوں کہ یہاں پر جمع ہوئے تھوڑا ٹائم نکالیں تھوڑا آگے بچے کریں ہر انسان کو کاروبار ہوتا ہے ہر انسان کو کامہ لگے ہوئے ہیں لیکن اپنے فائدے کے لئے تھوڑا سا ٹائم نکال کر یہاں پر آئیں گے تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوں گا کہ ہم سب جو ہے متحد ہوں گے ہم سب ایک جگہ جمع ہوں گے اپنی پریشانی کو رکھ سکیں گے اسی لئے بھائی میں بھی گتیدار ہوں سنٹرین گتیدار میرا نام شبیر خان ہے میں بھی جمع ہوا ہوں آپ لوگ سے بھی گجارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر جمع ہوں اسلام علیک یہ کیا معلوم ہے سنٹرینگ ہوں گھوندے سنٹرینگ ہوں گھوندے گھوندی ہوں گھوندے کیا بھی ہوں سمجھو یہ دو ہزار جو چودہ تھا ابھی تک اوئی ریٹ کتنا نینٹی روپے ہوں گھوندے اور ایک سنٹرینگ ہوں گھوندے گھوندی ہوں گھوندے ایک ہی ریٹی چھے ابھی تک بڑھانے جا پیمیٹ کے آتا آدمی کا کاریگر کرتا ساڑے دین سو ریبر کرتا آڑے سو اب ریٹ کم منیمیم مینیم سنٹرینگ کاریگر کرتا شسو سار شسو ہوگا ریبر کار پانسو ہوگا اب گھوندی کے ساسو روپے ہوگا ہمارا ریٹ جو ہے وہی ریٹ ہے بھی تک نہ ریٹ نہیں بڑھ رہا اس کے لئے کامال میں کچھ بھی پرتل نکھا رہا اوہ میٹنگ کیا آیا بولے تو جو ریٹ بہت دین سے ریٹ کے بارے میں ریٹ کے بارے میں منمم دس سال سے ایک ہی ریٹ ہے نینٹی روپیس اس سے بھی زیادہ نائے بڑھ رہے جو یونیاں نہیں بولتے گلبرگے میں اونیاں والے کون بھی آکے نئے پوچھتے ہم جو ریٹ پوچھے بھائی تمہارا ٹیم سائے نہیں بولتے انجر ساب لوگ تمہارا ٹیم نہیں ہے جو ہمارا جو گلبرگے کے اونیاں کر رہے کیا بہت اجمی کی تکلیپ ہے بہت اجمی کی تکلیپ ہے پوچھنے والے کون بھی نہیں ہے پوچھنے والے کون بھی نہیں ہے جو اس سے پہلا جو گلبرگے کے عجلقشتہ شامرہ و ماما بول کے انجرہ و مر گئے انجرہ و مرنے کے بعد کون بھی لیبر کو پوچھنے والے نہیں جو لیبر کا تکلیپ چاہے پوچھنا جو ملنم پندرہ دن کے بعد ایک میٹنگ رہے ہیں سب باقے ادھر ملنا ملکہ ہم ان کو ہم ان کو بولتے آج اللہ دن صاحب کے پاس تاچ کرانا اللہ دن صاحب کے پاس ایک میٹنگ رکھی گئی تھی اس میٹنگ میں تمام گتے دار تمام لیبر آج یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ مہنگائی جو بڑھ رہی ہے جس طریقے سے گتے دار نے پریشانی اٹھانا پڑ رہا ہے لیبر کی تنخط سات سو آٹ سو ہو گئی ہے اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے آج یہاں پر ایک میٹنگ رکھے گئی ہے تو میں تمام جتنے بھی گتے دار ہو شنٹرنگ گتے دار ہو تمام وہ لوگوں سے گزائش کرتا ہوں ایک میٹنگ رکھی گئی ہے پندرہ دن کے بعد ہم جناب علاو دن صاحب کے آفیس پہ رکھی گئی ہے تو تمام میں گتے داروں سے گزائش کرتا ہوں کہ یہاں پر آ کے ان کی بات کو سنیے اور ان کی بات کو متحد ہو کے ایک کام کیجئے کیونکہ یہاں پر جو انجینئر ایک ریٹ لے کے کام کر رہا ہے وہ گتے دار کو ایک ریٹ دے رہا ہے وہاں پر وہ لیبر کی حاضری میں اس کی اس میں گتے دار کو کچھ نہیں بچ رہا ہے اس میں گتے دار اپنا لاس اٹھا رہا ہے کچھ لیبروں کے تنخائیں بھی ان کے پاس رکھ رہے ہیں تو اسی کو دیکھتے ہوئے آلہ دن صاحب نے ایک بیتین مشورہ نکالا ہے کہ تمام لوگوں کو بلائیں گے اس کی اندر اگر تمام لوگوں سے ایک میٹنگوں کے جو بھی ایک متعی جو فیصلہ لیتے ہیں تو انشاءاللہ میں تمام گتے داروں سے گزائش کرتا ہوں یہاں آ کر ان کی بات کو سمجھئے ایک انیوٹی ٹیپ میں بنا رہے ہیں تو میں تمام لوگوں سے گزائش کرتا ہوں یہاں آ کر اس انیوٹی کو کامیاب کیجئے سب گلبرگے والے کو گتے دار یہاں پہ جھڑے بھی ہے یہاں پہ میٹنگ ہونے کے وجہ ہے کہ اب لے تو گتے دار لوگ کو تکلیپ ہو رہا ہے اور لیبر لوگوں کو تکلیپ ہو رہا ہے تقریباً ایک ساتھ سال پہلے سینٹرنگ والے کے ریڈ نووز روپے تھا اس کے بعد بیلڈنگ والے کا ایک سو ساٹھ روپے تھا ساتھ سال پہلے اور ساتھ سال بہت بھی وہی ریٹ ہے اور حالانکہ لیبر کا پیمیٹ زیادہ ہو رہا ہے ساتھ سو روپے گونڈی لے رہا ہے اور شینٹرنگ والے بھی ساتھ سو روپے لے رہے اور لیبر چارج کیا ہے نا پاس سو روپے ہو گئے پاس سو روپے اور آنا جانا کرچہ بھی ہمیں دینے پڑھ رہا ہے تقریباً نائسے نے بولے تو آٹھ سو روپے گیمیشن کو پڑھ رہا ہے چس سو روپے لیبر کو پڑھ رہا ہے اور آورت کو بولے تو ساڑھے چار سو روپے پاس سو روپے پڑھ رہا ہے اس میں ہمارے کو بہت تکلیپ ہو رہے ہیں میں انجینر سے میں یہ گزارش کرتا ہوں یہ جوڑ کے بہیں یہ کہنا چاہتا ہوں گلبرگی میں سب انجینر کو چھوٹے ہوں دے بڑے ہوں دے کانٹیکٹر ہوں دے بیلٹس ہوں دے کوئی بھی ہوں دے میں یہ ان سے یہ مانگتا ہوں کہ یہ سب کا سب نائس ملنا چاہیے سب کو ایک ریٹ اچھی طرح سے ریٹ ملنا چاہیے مجھارش کرتا ہوں کہ سب جنے ایک پاندرہ دن کے بعد ہم میٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں بڑی سے بڑی سے ایک میٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں سب جوڑ سب جنے ایک دل سے اچھی دل سے یہ گریب لوگ کا اچھا ہونا بول کے ہمارا کو بھی اچھا ہونا بول کے سب جنے جوڑنا چاہیے جوڑ کو کیا ہے نہیں اس کو کیا ہے کامیہ بھی بنا کے آگے لگ جانا بول کے میرا حراظہ ہے سب کو آج جوڑ کے کہتا ہوں یہ کامیہ بھو نہیں دے بول کے میں دو باتیں کروں